بات ملازمین کی کرتے ہیں کیونکہ کشمیر صوبے کے ملازمین کے لیے خبر جو سامنے آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ صوبائی کمیشنر کے حکم نامے کے اتحاد اب سبی دس ازلا کے اندر ملازمین کی فیزیکل ویریفیکیشن کرائی جائے گی سی آئی ڈی ویریفیکیشن کروائی جائے گی اور یہ ان ملازمین کی سی آئی ڈی ویریفیکیشن کروائی جائے گی جن کی اپوائنٹمنٹ سن دوہزار اٹھارہ کے دوران ہوئی ہے اٹھارہ سے بعد ہوئی ہے آفٹر ٹو تھاؤزنڈ ایٹین جن کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہے ان کی دوبارہ سے سی آئی ڈی ویریفیکیشن سبی ملازمین کی کروائی جائے گی اور اس سلسلے میں جو اطلاعات جو ذراعہ سے ہمارے پاس خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ صوبائی کمیشنر کی طرف سے بازاتہ طور پر حکم نامہ گیا ہے سبی دس ازلا کے جپٹی کمیشنرز کو جس میں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ سن دوہزار اٹھارہ کے بعد جتنے بھی سرکاری ملازمین لگے ہیں ان کی دوبارہ سے سی آئی ڈی ویریفیکیشن کرائی جائے اب میں جب دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں لگے تو ان کی آرڈی ویریفیکیشن ہو گئی ہے اب یہ دوبارہ ویریفیکیشن کا معاملہ کیا ہے دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل حکومت نے ایک فیصلہ لیا سپٹمبر ستائیس کو پشنے سال جس میں ایمینڈمنٹس کی گئی سیویل سروس ویریفیکیشن کریکٹر ایکٹ نائنٹی نائنٹی سیون میں تو اس کے تحت اس کی بنیاد پر کل صوبائی کمیشنر نے دس ازلا کے اندر جپٹی کمیشنر کو کہا کہ ہنگامی بنیادوں پر دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ کے بعد لگے ملازمین کی دوبارہ سے جناب ویریفیکیشن ہونی چاہیے اور جو ایک سینئر آفیسر ہے انہوں نے اس بات کی بھی ہمارے ساتھ وضاحت ضرور کر دی ہے کہ یہ سارا معاملہ جی تب سامنے آیا جب ایمینڈمنٹ کیے گئے رولز کے اندر جس میں سرکاری ملازمین کے لیے کچھ چیزیں لازمان اب بتانی ہوگی جس کے تحت یہ جو نیا قانون بنا اس میں آپ کی جو اب آپ سرکاری ملازمت کے لیے جائیں گے تو آپ کی تعلیم کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلز آپ نے سرکار کے سامنے رکھنی ہوگی جو پہلے بھی رکھی جا رہی تھی اور پندرہ سال سے آپ میں نے لازٹ ٹیفٹین ایرز میں آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کیا یا اندر پروم دے ایج جنہیں جب سے آپ پندرہ سال کے تھے تب سے کہاں کہاں پر آپ پڑے ہیں اس حوالے سے آپ کو پوری ڈیٹیلز دینی ہوگی موبائل نمبر جو آپ نے پچھلے پانچ سال میں چاہیچ یوز کی ہے چاہے وہ آج آپ کی یوز میں ہے نہیں ہے وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو سرکار کو دینی ہوگی آپ کے ان لاز کی ڈیٹیلز آپ کو دینی پڑے گی یہ بڑا دلچسپ ہے آپ کو ان لاز کی ڈیٹیلز پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے منڈیٹری کر دیا گیا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی لون ہے تو اس کے بھی ڈیٹیلز آپ کو سی آئی ڈی دیپارٹمنٹ کو دینی ہوگی جو کراس چیک کرنے کے بعد تمام تر فارمیٹ سرکار کے سامنے رکھیں گے تو تیار ہو جائیے گا ملازمی جو سن 2018 میں کے بعد لگے ہیں جی ان کی دوبارہ سے ویریفیکیشن کا پروسس شروع کیا گیا اب میرے پاس صرف ابھی کشمیر صوبے کی خبر ہے جمہو صوبے کے اندر کیا اس حکمرہ میں کوئی نافذ کیا گیا ہے میں نے کھنگالنے کی کافی کوشش کی تھی ذرا سے پتا کرنے کی کوشش کی تھی پتا نہیں لگا ہے جتنی خبر ہمارے پاس تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ذرا سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ صوبائی کمیشنر نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے